اللہ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اے آر وائی کیو ٹی وی لاہور سٹوڈیو سے ہماری نشیات ہیں اور پروگرام حکمتِ قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین اکرام مرنے سے پہلے اپنے مال میں سے اور اپنی جائدات میں سے وسیعت ہو سکتی ہے لیکن سارے مال کی وسیعت نہیں ہو سکتی عام طور پر کبھی کبھی یہ بھی مشاہدے میں بات آتی ہے کہ ایک باپ اپنی آخری عمر ایک بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ گزارتا ہے اور مرنے سے پہلے یہ وسیعت لکھوا دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائدات اس بیٹے کے نام کر دی جائے یا اس بیٹی کے نام کر دی جائے کیونکہ انہوں نے میری آخری عمر میں بہت خدمت کی ہے ناظرین اکرام ایسا نہیں ہو سکتا ایسی وسیعت شریعت میں باطل قرار پائے گی اب جائز صورت کیا ہے شریعت کی کہاں تک کتنے مال کی وسیعت ہو سکتی ہے یہ آج پروگرام حکمتِ قرآن میں ہمارا موضوع ہے ناظرین اکرام یہ سفر الحمدللہ پہنچا ہے حکمتِ قرآن کا سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو اسی اور ایک سو اکاسی تک جس میں اللہ رب العزت نے وسیعت کا یہ شریع حکم صادر فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتبا علیکم اذا حضر اہدکم الموت ان ترک خیرن الوسیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہو بعدما سمئہو فإنما اسمه علی اللذین یبدلونه ان اللہ سمئن علیم فمن خافا من موس جنفا او اسمن فأسلح بینہم فلا اسم علیه ان اللہ غفور الرحیم تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ رہا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابتداروں میں معروف طریقے سے وسیعت کر جائے یہ حکم لازمی ہے پرہیزگاروں کے لیے اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا وبال اسی بدلنے والے پر ہوگا یقیناً اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے ہاں جو شخص وسیعت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وسیعت سے ڈرے پس وہ ان میں باہم صلاح کرا دے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے ناظرین اکرام جیسے میں نے ارس کیا کہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں انسانی رہنمائی کا کوئی بھی گوشہ خالی نہیں چھوڑا بے شک زندگی کے معاملات ہوں یا زندگی کے بعد موت کے معاملات ہوں یا زندگی اور موت کے وقت درمیان کا جو عرصہ بلکل موت قریب ہو اس وقت کے معاملات ہوں اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں صدا بہار رہنمائیاں ہمیں عطا فرما دی ہیں جن کی بہار جن کی مہت قیامت تک باقی رہے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ان احکام کو سیکھتا ہے کون ان کا فہم اور ادراک حاصل کرتا ہے اور کون انہیں اپنی زندگی کے افکار اور اعمال میں شامل کرتا ہے ناظرین اکرام وصیت کا معاملہ کیا ہے جیسے میں نے ارس کیا کہ پورے مال میں سے پوری جائدات میں سے وصیت نہیں ہو سکتی کتنے مال میں سے ہو سکتی ہے کیا ذاپتیں ہیں کیا دستور ہیں کلام اللہ کے ان پہ آج ہم اپنے پروگرام حکمت قرآن میں گفتگو کریں گے اور گفتگو فرمانے کے لیے میری دائیں جانب ایک مرتبہ پھر ہم نے اسلام آباد سے دعوت دی ہے جناب اللہ مفتی زہیر عباس قادری کو ماشاءاللہ مفتی صاحب عالم دین ہیں پی ایشتی سکولر ہیں بہت مدلل گفتگو کرتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ اسلام آباد سے آج ہمارے پاس دوبارہ پروگرام میں تشریف لائے السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ برکاتے ہیں اللہ کا شکر ناظرین اکرام مفتی صاحب کے ساتھ جناب ڈاکٹر سمی اللہ فراز خطیب ہیں عدیب ہیں بہت خوبصورت مدلل گفتگو کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت پر آج تشریف لائے میں آہلا وصاحلا ومرحبہ کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ مفتی صاحب پروگرام حکمت قرآن ماشاءاللہ آپ کی اسلام آباد سے یہاں تشریف آوری ہمارے لئے سعادت کا باعث پروگرام میں آج جو موضوع ہمارا ہے جو مقدمہ ہے وہ ہے وسیعت کا میں نے متعلقے میں دیکھا کہ بہت سارے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ وسیعت کے یہ احکام جو ہیں وراست کے احکام آنے کے بعد یہ منسوخ ہو گئے اور ہے قرآن کریم کی بعض آیات بعض آیات کے مزامین کو منسوخ کرتی ہیں ناسخ و منسوخ ایک باقاعدہ علم ہے کلام اللہ کا آپ اس بارے میں سب سے پہلے وضاحت فرما دیں کیا یہ منسوخ حکم ہے یا اس کی ابھی بھی شریح حیثیت باقی ہے وسیعت سب سے پہلے میں ارز کروں کہ یہ ہے کسی بھی انسان کا اپنی زندگی میں ایسی ایسا حکم نامہ جاری کر جانا جو اس کی موت کے بعد نافذ العمل ہو اسے وسیعت کہتے ہیں صحیح اللہ تعالی جل مجد القریم نے اس کے بارے میں دو جگہ بقیدہ واضح ارشاد فرمایا ہے جو کہ آپ کا سوال ہے اس کے مطابق یہ ہے یہ وہ ہے جو دوسری آیت کے اترنے سے پہلے کی آیت ہے اس آیت کے اترنے کے بعد چند ایسی وسیعتیں ہیں جو کہ کرنا جائز ہیں وہ بعد میں ارز کرتا ہوں مگر رہی بات اس کے نسخ ہونے یا نہ ہونے کی تو جو اس سے چونکہ آیت قرآنیہ ہے اور اس میں بقیدہ عمر ہے تو عمر وجوب کے لیے ہوتا ہے وہ وسیعت جو اپنی وراست کی حق میں والد اپنے اولاد کی حوالے سے کرتا ہے وہ منسوخ ہے اس پر عمل درامد نہیں ہوگا وہ دوسری آیت سے منسوخ ہے اور دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ انشاء فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حض تو یہ آیت مبارکہ اس آیت مبارکہ کی جو حکم ہے اس کو منسوخ کرتی ہے اولاد کی وراست کے باب میں باقی وسیعتیں تین قسم کی ہیں ایک وسیعت واجب ہے ایک وسیعت مستحب ہے اور ایک وسیعت مکروع اور ناجائز ہے مکروع تحریمی بھی ہے تنظیحی بھی وسیعت وہ جو کہ واجب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قرض ادا کرنا تھا تو نہیں کر پایا تو وہ وسیعت چھوڑ جائے کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جس شخص کے اوپر قرض ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو اور وہ وسیعت اپنے پاس رکھ چھوڑے تو اس پر درست نہیں کہ وہ اس وسیعت کو دو دن کے لیے بھی اپنے پاس رکھے بلکہ اپنی اولاد کو منتقل کرے پتہ نہیں کب اس کا انتقال ہو جائے یہ واجب وسیعت ہے صحیح راکس صاحب اب پھر کتنی ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ صاحب میری رائے تھوڑی سی اس میں اس کے منسوخ ہونے کے حوالے سے اس کا میں اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ مفسرین کا کہ ایک بڑی جماعت موقف یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے حکم وہیں پر ہے حکم کی نوئیت میں فرق ہے اچھا قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہیں پر تدریج ہے کہیں پر وہ کوئی حکم فوری نافذ العمل کی نوئیت کا تھا تو اللہ نے فوری اس کو نافذ کر دیا جیسے نماز کا حکم تھا فوری نفاذ ہوا روزے کا حکم تھا فوری نفاذ ہوا جو جن جرائم کی یا جن برائیوں کی ایرڈیکیشن اور صد باب سماج سے ضروری تھا ان میں اس وقت کے زمانے جاہلیت میں یہ بھی بات تھی کہ جس کی طرف سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَأْقُلُونَ تُرَاسَ أَكْلًا لَمَّ تم وارثوں کے مال ہڑب کر کے کھا جاتے ہو اور یہ اس آیت کا شان نزول حضرت عوث بن صابت انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی ان کی وفات کے بعد ان کے دو چچہ ذات بھائی ایک کنام سفید سوید تھا اور ایک کنام عریفجہ تھا ان دونوں نے اپنے اس چچہ ذات بھائی حضرت عوث کی وفات کے بعد ان کے مال پر قابض ہوئے اور سارا کے سارا مال خود لیا حضرت عوث کی اہلیہ جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں حاضر ہوئیں اور یہ صورتحال سامنے رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ میں فرمایا کہ تم درہ صبر کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار کرو پھر یہ آیات نازل ہوئیں یہ عبوری حکم تھا اس وقت کے لیے کہ وہ رساہ جو میت کے وہ رساہ ہیں ان کے لیے مال کسی اور طرف نہ چلا جائے بلکہ پہلا حق وہ رساہ کے لیے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت حکم موجود تھا حکم آج بھی وسیعت کا موجود ہے صحیح اس وقت حکم کی نوئیت وجوبی تھی آج وسیعت کی حکم کی نوئیت استحبابی ہے حکم وہیں پر ہے اچھا وسیعت کا حکم وہیں پر ہے اس وقت یہ حکم وجوبی نوئیت کا تھا آج کے دور میں جب سورہ نساء کی جس قدر مفصام میں اشارہ کیا اس حکم کے آنے کے بعد اس کی نوئیت بدل کر استحبابی ہوگی اب جو سوال آپ نے فرمایا کس کے حق میں کی جائے اور کتنی کی جائے شریعت نے اس کی مقدار بھی متعین کر دی اور اس کی جگہ بھی متعین کر مقدار یہ ہے کہ سلس مال سے زیادہ کی وسیعت اگر کسی نے کی بھی ہے تو وہ نافذ العمل نہیں ہوگی جی جیسے مفصام بھی فرما رہے تھے یہ کہ یہ وسیعت کی نجائز صورت ہے کہ جو جس کو نافذ نہیں کیا جائے گا مثال کے طور پر اگر مرنے والا اپنے ترکے میں نو لاکھ روپیہ مثال کے طور پر چھوڑ کر اگر وہ فوت ہوا ہے تو تین لاکھ روپے تک تو اس کی وسیعت نافذ العمل ہوگی لیکن چار لاکھ روپے وہ رساہ کے علاوہ کسی کو دے دینا یہ قابل قبول اور قابل نفاظ نہیں ہے اب ترتیب کیا ہوگی مرنے والا اس دنیا سے چلا گیا سب سے پہلا کام اس کے ترکے میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا عمل ہے تجہیز و تکفین کے اوپر اس کے ترکے میں سے خرچہ کیا جائے گا ہمارے سماج میں یہاں پر بھی ایک قابل اصلاح بات ہے کیا کہ اس کی وراثت میں سے زیادہ حصہ لینے کہ خواہش مند لوگ اس کے تجہیز و تکفین کے لیے بڑا بندوبست کرتے ہیں بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں بڑا کھانا کرتے ہیں اور بعد میں دعویٰ یہ ہوتا ہے جی کہ سارا کچھ تو ہم نے کیا ہے تو اس کے مال میں سے یہ حصہ میں بھی ملنا چاہیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اسی کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے ہاں اگر کوئی اپنی مرضی سے یہ انتظام کرتا ہے تو اس کے اوپر شریعت قدر نہیں لگا دوسرا مرحلہ ہے اسی کے ترکے میں سے اس کے اوپر جو پیبلز ہیں جو قرض ہیں اس کے ادائیگی کی جائے اب جو باقی بچے گا تیسرا مرحلہ ہوگا کہ اس کے تین حصے کیے جائیں اگر اس نے وسیعت کی ہوئی ہے تو تو اگر تو کام کی وسیعت کی ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر اس نے تیسرے حصے یا تیسرے کے زیادہ کی وسیعت کی ہے تو تیسرے مرحلے پر وہ نافذ ہوگی چوتھا مرحلہ ہوگا کہ جو مال باقی بچے گا اس کے شریع و رساہ کے اندر وہ تقسیم ہوگا آپ کے سوال کے جواب کا جو دوسرا حصہ ہے دوسرا حصہ وقت کے بعد آپ سے ارز کروں گا ناظرین اکرام پروگرام حکمت قرآن اور آج موضوع ہے وسیعت کا قرآن اللہ کی آیت نمبر ایک سو اسی اور ایک سو اکاسی کے مضامین ہیں ایک وقفہ اور وقفے میں دربارے رسالت چلیں گے اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکرس پر بہت محبت کے ساتھ اور عدب کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم پڑھتے ہیں اور واپس آتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین اکرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر اے آر وائی کیو ٹی وی لاہور سٹوڈیو سے ہماری نشیات ہیں اور پروگرام ہے حکمت قرآن اور آج الحمدللہ یہ سفر پہنچا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر ون ایٹی اور ون ایٹی ون تک جس میں کہ اللہ رب العزت نے مرنے سے پہلے وسیعت کے احکام بیان کیے ہیں پڑکس صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں مفصی صاحب کو تھوڑا سا شریک گفتگو کرلوں مفصی صاحب یہ فرمائیں کہ کیا وسیعت زندگی میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے کوئی شخص یا کہ موت کے وقت ہی ہو سکتی ہے اگر موت کے وقت ہی ہو سکتی ہے تو میرا ایک سوال ہے میری الجن یہ ہے کہ جب تک انسان کا سانس چلتا ہے ہم تو اس کی زندگی کی آخری سانس تک دعائیں کرتے رہتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ یہ شخص مرنے والا ہے یا اس کو کیا پتا کہ میں مرنے والا ہوں جب تک آخری سانس بھی رہتی ہے ایک امید زندگی کی باقی رہتی ہے بعض اکار ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ کلینیکلی اب کوئی چارہ کار نہیں ہے لیکن دعا کریں کہ اللہ اس کو زندگی نصیب کرے اب موت کے وقت کا کیا تیجن کون کر سکتا ہے یہ ارشاد فرمائیں یا کہ زندگی میں کسی بھی وقت وسیعت ہو سکتی ہے جی وسیعت کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وسیعت زندگی میں کسی بھی عمر کے حصے میں ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیوں یہ جو کہا گیا ہے کہ موت کے وقت کیوں کہا گیا قرآن مقدس کی یہی آج جو آج ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کی الفاظ نے ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جب موت کا وقت قریب آئے تو قریب سے مراد انسان کا بیمار ہو جانا زیادہ عمر والا ہو جانا ضعیف ہو جانا 50 پلس یا 60 پلس ہو جانا تو یہ علامات وہ ہیں جو انسان کو موت کے قریب کر دیتی ہیں تو اس چیز کو عمر کے اس حصے کو دیکھتے ہوئے بیماری کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ادروائز حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے سارے مال کی وسیعت کر دوں کیونکہ میرے وراست میں صرف میری ایک بیٹی ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں میری اولاد دیگر نہیں ہے تو آقا علیہ السلام فرمایا لا ہرگز نہ کرنا ارز کیا یا رسول اللہ عادی وراست فرمایا نہیں ارز کیا یا رسول اللہ تہائی سا آپ نے فرمایا یقیناً تم کر سکتے ہو اور یہ ضرور کر دینا انہوں نے وسیعت کی یعنی تیسرے حصے کے جیسا کہ روک سب نے کہا کہ اگر نو لاکھ ہو تو ان میں سے تین لاکھ ہی کر سکتے ہیں اسی طرح اگر کچھ چار لاکھ ہی کرتا ہے نافذ العمل نہیں ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ کیا اس چار لاکھ میں سے تین لاکھ تصور کیے جائیں گے یا پورے کپوری وہ وسیعت باطل ہو جائیں گے نہیں وہ تین لاکھ تصور کیے جائیں گے جب اس نے چار لاکھ کی ہے تو جتنا اسلام نے حکم دیا ہے کہ اتنی جائز ہے تو اتنا جواز ہوگا باقی نہیں ہوگا لہذا باطل نہیں ہوگی حضرت ساند بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی انہوں نے پچاس سال پہلے یہ سوال ارز کیا اور انہوں نے اس کے بعد پچاس سال بعد بھی زندگی گزاری حتیٰ کہ شہر کوفہ جو ہے اس کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی اور دیگر بہت سارے معاملات انہوں نے کی ایران کو بھی انہوں نے فتح کیا مگر وہ وسیعت پچاس سال پہلے کی کی ہوئی وہ تھی جو آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا تھا کہ تم تیسرا حصہ وسیعت کر سکتے ہو اور دوسری یہ بات ہے کہ آقا علیہ السلام کے یہ بھی فرمان کہ لا وسیعت الالوارد یہ وسیعت وراسا کے لیے نہیں ہے وسیعت یعنی یوں کہہ لیں جیسے ڈاکسام نے کہا کہ وجوب ختم ہو چکا اس تحبابی حکم ابھی باقی ہے یہ اپنی جگہ پر بجا ہے ناسخ و منسوخ کی جو حدیں یا جو قواعد و ضوابط ہیں یہ مفسرین کی ہاں ان کو بھی ہم ہر دور میں مانتے آئے ہیں اور آئندہ بھی مانتے جائیں گے مگر اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور اس آیت مبارکہ کی روشنی میں وسیعت کسی بھی عمر کے حصے میں ہو سکتی ہے جب بندہ بوڑا ہو جائے تو ضرور وسیعت کر دے اور پھر جب وسیعت کرے تو ایک تہائی مال کا جو حصہ ہے اس سے زیادہ ہرگز نہ کرے کرے گا تو وہ نافذ العمل نہیں ہوگی لہٰذا ہمیں اسی پر عمل پیرا رہنا چاہیے ملکو ٹھیک ڈاکسام ایک اور بھی اہم مشاہدہ ہے وہ یہ کہ کیا وسیعت میں اور توفے میں کوئی فرق ہے بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے میری زندگی میں اپنی بیٹی کے لیے توفہ ہے اپنی جائداد میں سے اتنا اس کو گفت کر دیا جائے کیا یہ گفت کرنا جائز ہے کیا اس سے دوسروں کے حق غصب تو نہیں ہوتے وسیعت کے یا وراست کے دوسرا ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بعض وقت ہم اللہ کے راستے میں اپنی جائداد میں سے اپنے امبال میں سے بے تہاشا وسیعت کر جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بیٹی کے لیے دے دیا جائے یا مسجد بنانے کے لیے دے دیا جائے اس کی شریح حصیت کیا ہوگا ہے دیکھیں وسیعت اور ہیبہ میں تو یہ لفظ خود فرق کر رہے ہیں مفتی صاحب نے بات کا آغاز ہی یہاں سے بہت اچھا کیا کہ وسیعت کہتے اس حکم کو ہیں جو کسی کی وفات کے بعد نافذ العمل وہ وسیعت ہے زندگی میں والد کے پاس والدہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بیٹے یا بیٹی کو اپنے اختیار کے ساتھ دے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے عدل شرط ہے جنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ اپنے ایک بیٹے کو میں ایک باغ دے رہا ہوں تو آپ نے حضرت ابوتالہ تے غالبا تو آپ نے پوچھا کہ دوسرے بیٹے کو کیا دیئے تو کہا یا رسول اللہ اس کو تو نہیں دیا فرمایا کہ میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا یہ چیز اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ اگر اپنی زندگی میں اولاد کو دینا ہے تو عدل کو مد نظر رکھ کر پیش نظر رکھ کر کیا جائے دوسری اولاد میں کسی اگر ایک کو دیئے ہے تو دوسری اولاد میں یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اگر زندگی میں دینا ہے دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے بھی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مطلب ہر مرحلے پر ہمارے لئے رہنمائی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر کی ہی روایت ہے حضرت سعید کو یہ ارشاد فرما رہا ہے جس کی طرف مفصار نے اشارہ کیا اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے وارث لوگوں کے سامنے سوالیا ہاتھ پھیلاتے پھیریں اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو مالدار کر کے اس دنیا سے جاؤ اچھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ صاحب اس حدیث کی بھی تھوڑی سی اور وضاحت فرما دیں کہ لا وسیعت علی الوارث وارث کے لیے کوئی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اگرامی خطبہ جت الویدہ کے موقع پر آپ نے ارشاد خطبہ جت الویدہ کے خطبہ کا حصہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت ہماری آج زیر گفتگو ہے اس کے بعد جب سورہ نساء کی آیات آگئیں جس میں وہ رسا کے حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیئے گئے تو اب جو حق دار تھے ان کو حق تو مل گیا اس لیے اس تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا وسیعت علی الوارث ان کے وارث کے لیے اب وسیعت باقی نہیں رہی لیکن اس میں ایک استثنائی صورت استثنائی صورت یہ ہے کہ جن کو حصے مقرر شریعت میں کر دیئے ہیں ان کے لیے بھی وسیعت ہو سکتی ہے لیکن ایک استثناء کے ساتھ وہ استثناء یہ ہے کہ مثال کے طور پر اب بیٹے کے لیے چار بیٹے ہیں ایک بیٹے کے لیے باپ یہ وسیعت کرتا ہے کہ اس کا جو حصہ اس کو ملنا ہے وہ بھی مل جائے لیکن فلان جگہ سے بھی میرے مال میں سے اتنا حصہ اس بیٹے کو دے دینا اب اس نے یہ وسیعت کر دی اس وسیعت کے لیے فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اس کے نافذ ہونے کے شرط یہ ہے کہ باقی بیٹے اور بیٹیاں اتفاق کر لیں کہ ہمارے باپ نے جو وسیعت کی ہے ہم اس پر متفق ہیں اور ہم اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ وارث جس نے اپنا حصہ وراست میں سے قبول کر بھی لیا ہے اس کے باوجود اس کو اس کی وسیعت کے مطابق اس کا اضافہ حصہ مل جائے گا لیکن اس کے لیے باقی اولاد کا باقی شریف وراسہ کا متفق ہونا ضروری ہے اگر ایک بھی اس سے اختلاف کرے گا تو وہ وسیعت نافذ العمل نہیں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وارث کے لیے وسیعت نہیں ہے تو اس کا پسمندر یہ تھا کہ چونکہ ان کے حصے اللہ تعالی نے مقرر کر دیا میں ایک اور بات بھی یہاں پر اضافہ کرنا چاہتا ہوں میں وقفے کے بعد آپ کی اجازت سے ناظرین اکرام پروگرام حکمتِ قرآن بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور مدلل اور قرآن و حدیث کے حوالوں سے جنابِ ڈاکٹر سمی اللہ فراز اور جنابِ مفتی زہیر عباس قادری گفتگو فرما رہے ہیں پروگرام ایک وقفہ اور وقفے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ اکرس پر ایک مرتبہ پھر محبت سے درودِ کریم پڑتے ہیں اور واپس آتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین اکرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر اے آر وائی ٹیو ٹی وی لاہو سٹوڈیوز سے ہماری نشیات ہیں اور پروگرام ہے حکمتِ قرآن اور آج الحمدلللہ یہ سفر پہنچا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر ون ایٹی اور ون ایٹی ون تک جس میں اللہ رب العزق نے وسیعت کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں اور ان کی شریح حیثیتوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں جنابِ مفتی زہیر عباس قادری اور جنابِ ڈاکٹر سمیلہ فراز آج ہمارے پروگرام میں مہمان شخصیات ہیں روکس صاحب آگے چلتے ہیں انہی آیات کے مضامین میں وہ کیا ہے جی نجائز وسیعت کے جو وسیعت کسی کا کسی کے اوپر جان بوجھ کر کسی کو حق سے محروم کرنے کے لیے اس طرح کوئی شخص یہ وسیعت کرتا ہے کہ میرا یہ سارے کا سارا مال اٹھا کے اس کو دے دیں یا اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں وہ مال ادھر ادھر تقسیم کر دیتا ہے اور جو اس کے شریف و رساں ہیں ان کو محروم کرنے وہ محروم کرنے کی نیس اس نے کیا ہے تو اس کے لیے جو آخری آیت میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے جانفن او اسمن دو لفظ استعمال ہوئے موسین جانفن او اسمن اس میں جو محرل عسانیات ہیں اس میں تھوڑا سفر کرتے ہیں جانفن وہ غلطی ہوتی ہے جو نادنستہ انسان سے ہو جائے موسین صاحب جو فرما رہے تھے بڑی اہم نکتہ ہے کہ لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہے لوگوں کو مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ فیصلے کر دیتے ہیں یہ اس کو دے دیں یہ اس کو دے دیں یہ موسین جانفن کے زمن میں آتا ہے ان کو مسائل سیکھنے چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ یہ جو وراثت کا علم ہے فریضہ تم بعد الفریضہ اس علم کا سیکھنا تمہارے فرائض علوم کے سیکھنے جیسا ہے اور یہ آدھا اسلام ہے آدھا دین ہے نصف دین ہے علم الفرائض نصف الدین ان فرائض کا ان وسیعت کے وراثت کے حکام کا سیکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ سب سے پہلے جو علم میری امہ سے اٹھایا جائے گا وہ یہ فرائض کا اور وراثت کا علم ہوگا آپ خود دیکھئے ہمارے اساتذہ ہمارے جو اباؤ اجداد تھے جو علماء تھے کتنے لوگ تھے جو وراثت کا علم اور اسماع اور رجال کا علم جاننے والے لوگ آج کتنے لوگ باقی باچک ہیں وراثت کے علم کو جاننے کے لیے اس لیے یہ بہت ضروری ہے اور جو میں یہاں پر یہ عرض کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کیونکہ ہمارا پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں تو میں آپ آخری جملے عرض کر دوں صحیح بخاری کی روایت نمبر دو ہزار پانچ سو ستاسی پچیس ستاسی نمبر بخاری کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے ابن حماجہ کی روایت دو ہزار پانچ سو ایک پچیس سو ایک نمبر روایت ابن حماجہ کی حضرت جابر کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وسیت کرنے کے بعد مرا میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں میری نظر میں وہ صحیح راستے پر اس کو موت آئی اور میری سنت کے مطابق اس کو موت آئی تو پھر وسیت نازمی کرنی چاہیے میں اسی کی طرح آ رہا ہوں جو جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ اب وسیت کا حکم استحبابی انداز میں موجود ہے اگر کوئی وسیت استحبابی کو آپ ہمارے نازمین کے لیے ذرا آسان الفاظ میں پرمیان فرما رہے ہیں مثلا کیا وسیت کرنی چاہیے امام آزم ابو حنیفر احمد اللہ علیہ لمبی زندگی سفروں میں رہی ہر سفر پر جانے سے پہلے ایک کاغذ کا ٹکڑا گھر والوں کو لکھ کر دے کر جاتے تھے آج کے دور میں ہماری آدھے سے زیادہ زندگی سفر میں گزرتی ہے لیکن یہ اس روایت کو ریوائز کرنا پڑے گا اسلامی معاشرے میں ہمارے علماء کے ذریعے سے خطبہ کے ذریعے سے آج کے آپ کی اس پروگرام کا میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے ناظرین یہی سمجھ لیں ہر شخص دیکھنے والا جو نہیں بھی دیکھ رہا اس کو بتائیں مثلا وسیعت کیسے کی جائے ہر شخص کے گھر میں یہ وسیعت لکھی ہو میرے ذمہ اگر کوئی زکاة فرض ہے میرے ذمہ حج فرض ہے ہر شخص وہ اپنا پتہ ہوتا ہے اگر میری موت اس کو ادا کرنے سے پہلے آ جائے تو میری وسیعت یہ ہے کہ میرے ذمہ جو زکاة کا مال ہے میرے ذمہ جو حج فرض ہے اس کا بدل ادا کیے جائے یہ وسیعت کے الفاظ ہونے چاہیے دوسرے نمبر پر ہر شخص اپنا وسیعت آج سے لکھے آج ہی لکھے اس پروگرام کو دیکھنے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کے اللہ کے ہاں مقبولیت ہو جائے گی اگر اس پر ایک شخص نے بھی عمل کر لیا اب تو علم میں یہ بات آ گئی تیسرے نمبر پر وہ یہ لکھے میری وسیعت ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی جائداد بچے تو اسے شرح حصوں کی مطابق تقسیم کیا جائے نمبر چار میری وسیعت ہے کہ میرے ورسا میں جو بچیاں جو خواتین موجود ہیں ان سے زبردستی حصے معاف نہ کروائے جائیں یہ بڑا اہم ایشو ہے آج ہم کہتے ہیں بیٹیاں اپنے گھر میں سکھی ہیں ان کے خامد کماتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے جمعہ جہلیت والا ظلم ہے چوتھے نمبر پر وہ یہ لکھے کہ میرے خاندان میں بہنیں ترستی ہیں بھائی سے کیسے مانگیں میری بہنیں میری بیٹیاں جو شریف ورسا میں خواتین آتی ہیں ان سے حصے معاف نہ کروائے یہ وسیعت میں لکھے اور یہ وسیعت نافذ العمل ہوگی پانچ میں نمبر پر اگر وہ اپنے مال میں سے کوئی حصہ کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کسی کو دیا جائے میں سمجھتا ہوں یہ پانچ پوائنٹ ہر شخص کے گھر کے لوکر میں دراز میں ہونے چاہیے اور یہ ٹائم ٹو ٹائم ٹائم ٹو ٹائم اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے ہر سال اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے ممکن ہے زکاة اس سال کے میں نے ادا کر دی ممکن ہے میں نے حاج ادا کر لیا ہو تو یہ اس وسیعت کو اپ ڈیٹڈ رکھیں آج بھی میرے اپنے جاننے والے کئی اصازہ بزرگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں وسیعتیں موجود ہیں خدارہ میں اپنے ناظرین سے آپ کی وساطت سے یہ درخواست کروں گا کہ ہر گھر کے اندر وسیعت اس گھر کا سربراہ لکھے بہت خوبصورت بہت عالی ناظرین اکرام آج کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر سمیلال فراز نے بھی ارشاد فرمایا اس لحاظ سے بہت اہم ہے اور اس کا پیغام بہت اہم ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم سے بہت غافل ہیں ارادی طور پر بھی اور غیر ارادی طور پر بھی ہم غافل رہے ہیں لیکن آج کے بعد جیسے ڈاکٹر سمیلال فراز نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس پروگرام کے بعد چونکہ یہ بات اللہ کے احکام ہیں اس کی حدود ہیں ہمارے نالج میں ہمارے علم میں یہ باتیں آگئی ہیں اب ان کی اپلیکیشن ان کا نفوذ ہماری ذات پر لازم ہو گیا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی وسیعت اپنے گھر میں لکھ کے رکھے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے اور مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کٹیگریز بھی بیان کر دیں کہ اس انداز میں لکھ کے رکھے کہ میرے ذمہ جو بھی واجب العدا کرز تھے وہ دے دیے جائیں میرے مرنے کے بعد یا میرے ذمہ جو واجب العدا زکاة تھی اس کو بھی عدا کر دیا جائے اگر وہ عدا نہیں ہوئی یا میرے ذمہ جو کسی کے حقوق تھے وہ بھی اسی طرح اس کو دے دیے جائیں اگر مجھ سے میری زندگی میں کسی بیماری کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے کوئی روزے چھٹ گئے رہ گئے میں نہیں رکھ سکا تو اس کا کفارہ اور اس کا فدیہ وہ بھی میری وسیعت سے ادا کر دیا جائے عام طور پر جیسے مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت اس کی وضاحت کی کہ ازا حضرات الموت اس کے کیا معنی ہیں اس کے معنی یہی ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آنے لگے اب قریب سے میں نے سوال کیا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ اگر کسی کو بیماری لاحق ہو گئی بیماری موت کی علامت ہے اگر کوئی ایسے حالات پیش آگئے ہیں کہ عمر کا آخری حصہ لگ رہا ہے اب آساب جواب دے رہے ہیں راشہ آ گیا ہے ہاتھوں میں تو اس کو موت کی علامات ہی سمجھنا چاہیے یہ زندگی کا اختتام کی علامات ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں یہ وسیعتیں ہمیں لکھ دینی چاہیے لکھوا دینی چاہیے یہ ہمارے لئے لازمی ہے اور اسی میں خیر ہے اگر ہمارے حق جو کہ ہمارے اوپر لازمی تھے ہم نہیں دے سکے حقوق اللہ پورے کرتے رہے نمازیں تو پڑھتے رہے حج کرتے رہے روزے رکھتے رہے لیکن بندوں کے حقوق میں ہم نے غفلت برتی تو اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گے اور سب سے پہلے اسی کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے میرے بندوں کے حقوق اتنے ادا کیے اگر وہ حق رہ گئے تو اس کی کمی کا یہاں تو تلافی ہو سکتی ہے آخرت میں تلافی بھی ممکن نہیں ہے ناظرین کرام آج کا پروگرام اس لحاظ سے بہت اہم تھا کہ ہم اس کو اپنے فکر و عمل میں آج ہی شامل کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور اس حکم کو نافذ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انہی الفاظ کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں اپنے بیزمان دوکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجئے گا اپنے بہت خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ